اسلام علیکم سٹوڈلنٹس بلکم بیک تو سمارٹ ارمیشنز ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے ایسے تمام آڈی ایس جنہوں نے نامز کا ایڈمیشن ڈیس دیا تھا ارمی میڈیکل کالج رامل پر لیم ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا نامز کی حوالے سے اس کی پہلی میل اس کے حوالے سے سلوڑ جو اپلیٹ آئی ہے وہ آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام در ایڈمیشنز کی سکالرشپس کی جوپس کی اپڈیٹس کا نوٹفکیشن آپ تک بہن سکے ایسی تمام آڈی ایس جنہوں نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سینسز نامز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا اس کی فرسٹ میڈیس جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے کتنے پہ میڈیکریز ہوا ہے اس کے حوالے سے سٹوڈنس اگر ہم بات کریں تو ٹوانٹی سیمنٹس آر سیلیکٹڈ انڈر اوپن میڈ کی جو کٹیگری ہے اس میں ٹوانٹی سیمنٹس سٹوڈنس جو ہے وہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے اور اس کا جو میڈیکریز ہوا ہے وہ نائنٹی فائن پوائنٹ نائن زیرو پہ آگے کلوز ہوا ہے اس کے بعد ٹوانٹی سٹوڈنس جو ہیں وہ فارن سٹوڈنس جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے ہیں فارن سیٹس کی کیٹیگری میں جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ ٹوانٹی سٹوڈنس کے لیے جو اس کا میڈیکر ہے وہ ایٹی فائی پوائنٹ وان سیمنٹ پہ آگے کلوز ہوا ہے تو اگلی میڈیس سٹوڈنس اس کی جو ہے وہ ابھی تیس یا چوبیس کو جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی یہ میڈیس لگی ہے نامز کی فرس میڈیس اس میں جو فی اور ڈاکمنٹ سما کروانے کی لاسٹ ریٹ ہے وہ بائیس نومبر دو ہزار تیس ہے ایسی تمام آڈیاں سے انہوں نے ایڈیویشن کے لیے اپلائی کیا تھا نامز میں سٹوڈنس کی پہلی میڈیس دسپلے ہو چکی ہے اس کی ویب سیٹ کو جا کے گزر کریں جس ویب سیٹ پہ آپ نے ایڈیویشن کے لیے اپلائی کیا تھا اس کی ویب سیٹ کو جا کے دیکھیں ادھر جا کے اس کی میڈیس کو چک کرنے اگر آپ کا نام آ چکا ہے تو بائیس نومبر تک جا کے ڈاکمنٹس اور فیس دمہ کروائیں اور اپنا ایڈیوشن کنفارم کریں اور اگر آپ کا نام نہیں آیا تو پھر آپ سٹوڈنس کی مزید میڈیس کو ویٹ کریں باقی مزید جو بھی اپلائیس آئیں گی اس کی میڈیس ہوں گیا حوالے سے وہ بھی آپ سے اسی چینل پر شیئر کی جائیں گی چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ